مرکز شرطہ ثبوتہ بحق سجن یصل لخم سنوات وغرام مالیہ لا تزید على ثلاث ملئین ریا ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ایک ایسی غلطی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو شاید ہمارے اور آپ کے سمجھ کے حساب سے بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی معمولی سی غلطی لگے اور ہم میں سے کسی سے بھی دوستو یہ غلطی کب ہو جائے اس کو پتا بھی نہیں چلے اب یہ غلطی دوستو ہمارے اور آپ کے سمجھ کے حساب سے بھیلے ہی معمولی اور چھوٹی سی غلطی لگے لیکن دوستو یہ کسی کی بھی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے اور بہت ہی بڑا جرم ہو سکتا ہے اسی لیے دوستو اگر ہم میں سے کسی سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کے ہونے کے بعد میں دوستو ہم کو جیل بھی ہو سکتا ہے اور ملین میں ہم پہ فائن لگ سکتا ہے دوستو اسی غلطی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی کورنیش وغیرہ پہ سمندر پہ گارڈن میں پارک میں ہر جگہ گھومنے فرنے کے لیے ضرور جائے کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو یہ بھی نارمل ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی کورنیش پہ سمندر پہ پارک وغیرہ میں جب بھی جاتا ہے تو وہاں پر فوٹو وغیرہ ضرور کلک کرتا ہے یا ویڈیو وغیرہ ضرور شوٹ کرتا ہے دوستو اممال لیتے ہیں اگر آپ کہیں بھی گھومنے فرنے کے لیے گئے تھے چاہے بھلے کورنیش پہ سمندر میں پارک میں کہیں پہ بھی آپ گئے تھے دوستو اگر وہاں پر کوئی فیملی بیٹھی ہے اگر آپ جان بوچ کے اس فیملی کا فوٹو کھیچتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو کہیں بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ یہ ایک بڑا جرم ایک بڑی غلطی آپ نے کیا ہے اور جان بوچ کر ایسی غلطی کرنے سے آپ کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی جرمانہ کوئی نہ کوئی فائن لگنا چاہیے دوستو لیکن دوستو مان لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ گھومنے تو گئے تھے آپ نے جان بوچ کر کسی کا فوٹو کلک نہیں کیا کسی کا ویڈیو نہیں بنایا لیکن غلطی سے اگر آپ سے کسی کی بھی فیملی کا یا کوئی بھی فیملی کا فوٹو کلک ہو گیا یا کوئی بھی فیملی کا ویڈیو آپ سے بن گیا کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے دوستو بعض دفعہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اس جگہ کا بھی فوٹو کلک کرتے ہیں اس جگہ کا بھی ویڈیو بناتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے فوٹو کلک کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہوئے شاید اُس فوٹو یا ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی فیملی کا اُس کے اندر فوٹو آ گیا ہو اب اگر غلطی سے بھی کسی بھی فیملی کا فوٹو کلک ہو گیا ہو دوستو تو کیا اس پر بھی ہم پر کوئی سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے کوئی سزا تو کتنی سزا ہوگی دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے وکیل کا ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ویڈیو میں اس سیس کو لیکر کیا کہا ہے ایسی شخص صور عائلہ بقصد او غیر قصد وهو في مكان عام ونشر في مواقع التواصل هل اقدر اشتکیه سواء كان التصوير بقصد او غیر قصد طالما انہ صور ونشر الان بامکان تقدم شکوہ لأقرب مرکز شرطہ ومقام به من فعل هذا يعتبر جریمہ کبیرہ تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا یہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے وکیل ہیں زیاد الشعلان ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے کسی فیملی کا فوٹو کلک کیا چاہے جانبوج کے کلک کیا ہو یا انجانے میں کلک کیا ہو اور وہ جو فوٹو کلک کیا ہو دوستو وہ کسی بھی عام جگہ پہ کلک کیا ہو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی گھر کے اندر بیٹھ کر کے کلک کیا ہو عام جگہ سے مراد آپ لوگ خود یہ سمجھ سکتے ہیں مارکٹ ہو سکتا ہے کورنیش ہو سکتا ہے گارڈن پارک ہو سکتا ہے تو کسی نے ان سے پوچھا ہے دوستو کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا میں اس کے خلاف کمپلین کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا ہے دوستو کہ بلکل آپ کسی بھی پولیس ٹیشن پر جا کر جو آپ کے قریبی پولیس ٹیشن ہو وہاں جا کر آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور ایسے انسان پر چاہے بھلے کسی نے جانبوچ کر کے کسی فیملی کا فوٹو کلک کیا ہو یا انجانے میں فوٹو کلک کیا ہو اور فوٹو کلک کرنے کے بعد میں اگر وہ ان فوٹوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے تو ایسے انسان پر دوستو پانچ سال کی سزا اور تین ملین ریال کا فائن ہوگا دوستو مطلب دوستو ایسا کرنے والے پہ یا تو دونوں چیز کی سزا ہوگی مطلب پانچ سال کے جیل کی سزا اور تین ملین فائن اور یا تو دونوں میں سے کوئی ایک سزا یا جیل کی سزا پانچ سال اور یا تین ملین فائن میں نے اس ویڈیو کو بنانا اس لئے ضروری سمجھا دوستو کہ ہم میں سے ہر کوئی باہر کہیں نہ کہیں کورنیش وغیرہ پہ سمندر پہ گھومنے کے لئے جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے جانے انجانے میں یہ غلطی ہو جائے اور اس کو اس کی سزا بھگت نہیں پڑ جائے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہے دوستو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں